بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ ویڈیو بیان ان ازاداروں کے لیے ہے جنہوں نے ازاداری کی شکل کو تبدیل کرنے کی کوشش کر دی ہے جو کہ اس ازاداری کے پروگراموں کو ایک فیسٹیویل کی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں مہربانی فرما کر ایسے کام نہ کریں جو آگے آبا اجداد نے کبھی نہیں کیا سوہ دو مہینے تک ہمارے گھر میں کڑائی نہیں چڑھتی ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انچولی کے اندر نو مہرم کو کڑائیاں چڑھی ہوئی ہیں اور برگر کھلائے جا رہے ہیں چکن تکہ کھلائے جا رہے ہیں آئس کریم کھلائے جا رہی ہے کیا کربلا کے اندر امام حسین آئس کریم کھائی تھی نو مہرم کو کیا کربلا کے اندر چکن تکہ اور برگر میسر تھے وہاں پر کڑائیاں آپ چڑھاتے ہیں اور کڑائیاں چڑھانا خوشی کے علامت ہوتی ہے خوشیوں کے اندر کڑائیاں چڑھتی ہیں ہمارے ابا اجداد نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو کہ مجھے اب نظر آ رہا ہے یہی سوئیم کے جلوس کے اندر گلستان جہور کے اندر ایک فیسٹیویل کی شکل دے دی گئی ہے ازاداری کو آپ جو ہے ایک غم کی شکل دیں اس سے فیسٹیویل کی شکل نہ دیں یہ چودہ سو سال تک جو ازاداری برقرار ہے یہ غم کی شکل دینے کی وجہ سے برقرار ہے یاد رکھیں اگر آپ نے اس کو فیسٹیویل کی شکل دی تو یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی اور یہ پھر برقرار نہیں رہ سکے گی مہربانی کریں اپنے آبا اجداد کی جو روایتیں ہیں انہیں برقرار رکھیں کڑائیاں جو چڑھاتے ہیں اور یہ جو فیسٹیویل کی شکل دے رہے ہیں یہ نہ دیں نیاز ضرور کھلائیں مسافروں کو لیکن سادگی کے ساتھ کھلائیں تاکہ اس کے اندر غم کا انصر شامل ہو محسوس ہو کہ آپ کسی میت کے گھر کے اوپر جس طریقے سے فرش بچتا ہے اور میت کے گھر پہ جو کھانا کھلائے جاتا ہے اس طریقے سے مہرم کے اندر کھلائے جائے لیکن اگر آپ چکن ٹک کا باربیکیو کھلاتے ہیں نو مہرم کو تو پھر وہ غم کا گھر میت کا گھر نہیں لگتا وہ پھر شادی کا گھر لگتا ہے تو برائے مہربانی ازاداری کو مہرم الحرام کو ایک غم کے طور پر منائے اسے ایک میت کے طور پر منائے اس طریقے سے جیسے کہ آپ کے گھر کے اندر میت ہو جاتی ہے اور آپ غم مناتے ہیں اسے ایک شادی کی تقریب کا رنگ دینے کی کوشش نہ کریں اسے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں یقین جانے اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو اس کا تسلسل برکران نہیں رہ سکے گا کیونکہ یہ وہ ازاداری نہیں ہے جس کا ہمارے امام زمانہ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے اور سرپرستی کر رہے ہیں چودہ سو سال تک جاری ساری رکھنے کا وعدہ کیا ہے وہ ازاداری وہ ایک میت کے گھرانے والی ازاداری ہے وہ شہداؤں کی تازیت والی ازاداری ہے وہ ایک فیسٹیبل والی ازاداری نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر یقیناً تمام ازاداروں کو اور منتظر میں جلوسوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور اپنے آبا اجداد کی روایت کو برقرار رکھیں اور یہ جو اس کے اندر جو ایک رنگ اور ڈھنگ ڈال دیا گیا ہے موجودہ دور کے ساپ سے اس کو ختم کریں بہت بہت شکریہ